بات یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ جو سن سے تعلق رکھتے ہیں اور سپیکر ہیں کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں ان کے اوپر چارجز ہیں ایک سوال نامہ آپ نے بھیجا اس کا جواب انہوں نے دیا آپ مطمئن نہیں تھے آپ سیکنڈ کوئی سوال نامہ بھیج سکتے ہیں جو طریقہ کار ہے نیپ کا وہ شخص جب پرائیوٹ ٹور پہ جاتے ہیں اسلام آباد یا پنڈی وہاں سے ان کو آپ نے گرفتار کر لیا چلو وہ شخص آپ کو مل گیا مطلب اس شخص کی گرفتاری کے دو گھنٹے کے بعد آپ جس طریقے سے نو گھنٹوں میں ایک گھر کی آپ تلاشی لے رہے ہیں دیکھیں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو نو گھنٹوں میں تو آپ دس کلومیٹر کی سراؤنڈنگ میں سرچ آپریشن کر سکتے ہیں مگر جس گھر میں مرد نہیں صرف خواتین ہیں اور آپ نے گرفتار کر لیا تو اس کا مقصد آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور آپ نے گرفتاری کے بعد ضروری سمجھا کہ اب ان کے گھر پر ریڈ کریں کوئی ثبوت جھنڈنے کے لیے جب آپ نے نو گھنٹے لگا دیئے خواتین کو حراسمنٹ کیا اور کسی اور خواتین کو اندر جانے نہیں دیا جارہا نہ گھر کے کسی مرد کو اندر جانے دیا جارہا تھا اس کو بھی اندر جانے دیتے اور جہاں پر پارک کے پوزشن میں وہ کڑے تھے وہاں کھڑا کر دینے تھے اور پھر آغاز صاحب کی بچی سے زبردستی سائن لے کے کسی کاغت پر چلے جانا تو میں یہ سوال کیوں نہ کروں کہ آپ کے پاس ثبوت تھے نہیں اس لیے آپ نے نو گھنٹے گھر کے وہ حراسمنٹ کے طور پر استعمال کیا اور وہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے جس ٹڈاکومنٹ پہ ان خواتین سے سائن لے لی تو یہ تو پھر کل کوئی بھی کہاں نہیں بن سکتی ہے کسی کے بھی گھر میں جائیں اس طرح کا کوئی واقعہ نیپ کے اس میں تھا نہیں پہلے کہ آپ اس شخص جو آپ کو درکار ہے اس کو برستار کرو اور اگلے ہی دو گھنٹے کے اندر نونوں گھنٹے تک آپ اس کے گھر کو محاصرہ کریں اور خواتین کو ویراؤسمنٹ کریں لیکن پیپلز پارٹی حکومت پر بھی شدید تنکیت کر رہی ہے حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہمارا نیپ سے تو بات تو بنے گی حکومت کہتی بھئی ہمارا نیپ سے کیا تعلق ہے ہمارے تو اپنے سینئر صوبائی وزیر عبدالعیلیم خان کو آپ بھی جانتے گرفتار کیا گیا تو اگر آپ لوگوں نے احتجاج کرنا نیپ کے دفتر کے بار احتجاج جا کر کریں قومی اسمبلی جہاں پر آپ نے لوگوں کے لیے قانون سازی کرنی ہے لوگوں کے مسائل پر بات کرنی ہے پاک بھارت کشیدگی چل رہی ہے اس کا مل کر سب نے جواب دینا ہے تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے اس میں جمہوریت کہاں سے خطرے میں آگئے کسٹوڈین آف ہاؤس اگر گرفتار ہو جائے تو اس کی بات کہاں کریں گے یہ فورم اگر وہ بات کرنے کے نہیں ہیں تو یہ فورم عوامی ہوتے ہیں اور دوسری بات خواتین سے مسلسل اراثمنٹ ہو رہی ہے میں تو آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ آگا ساتھ کی گرفتاری کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں کمنٹس نہ کہیں مگر نو گھنٹے خواتین کو اراثمنٹ کرنے پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہوگی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ نیپ ساری باتوں کو ڈینائے کر رہی ہے لیکن اگر اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا ہے خواتین کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ہے تو ہم بلکل اس کی بھرپور طریقے سے مزہمت کرتے ہیں لیکن نیپ ان سب چیزوں کو ڈینائے کر رہی ہے دیکھیں نیپ ڈینائے کر رہی ہے میں نیپ کی اس بات پر کیوں اتبار کروں جہاں پر میڈیا موجود تھا نو گھنٹے لائیف کوریج ہوئی ہے سوشل میڈیا ایک ٹول ہے آپ کا انفرمیشن کا وہ ہے سندھ کابینا ساری وہاں پر موجود ہے اور وہ دھرنا دیئے بیٹری یہ فرش پہ زمین پہ ایک بہت بڑی سادش تھی کہ سندھ گورنمنٹ کوئی ریئیکٹ کرے اور اس کا بہانہ بنا کے کوئی ایسا اور اقدام کیا جائے مگر سندھ گورنمنٹ نے تحمل سے کام لیا اور دوسری بات جہاں تک گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا لینا دینا نیپ سے نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ تین دن پہلے ایک پروفیسر صاحب گرفتار ہوتے ہیں اس کا رییکشن پی ٹی آئے کا کوئی ڈسٹرک کا صدر کوئی ایم ایم پی اے وزیر نہیں دے رہا پرائی منسٹر آپ پاکستان اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور نیپ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی کاروائیاں نہیں کر سکتے